خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سب سے پہلے سب سے ہم خوض سے آپ کو اپڈیٹ کریں ٹیشنگ ہسپتالوں کے نشکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ آلائنس کی ہرتال تیسرے روز میں داخل ہو چکی ہے آؤڈڈور وارڈ بند ہونے سے روزانہ سات ہزار سے زائد مریض علاج سے محروم ہو گئے ہیں جی ہم بلکہ ٹیشنگ ہسپتالوں کے نشکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ آلائنس کی ہرتال تیسرے روز میں داخل ہو گئے ہیں آؤڈڈور وارڈ بند ہونے سے روزانہ سات ہزار سے زائد مریض علاج سے محروم ہو گئے علاج موالجہ کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لئے بنایا گیا ایم ٹی آئی ایکٹ ہی مریضوں کے لئے وبالے جان بن گیا مریض بچارے جائیں تو جائیں کہاں ہسپتالوں کی نشکاری کے خلاف مسیحوں نے آج تیسرے روز بھی ہرتال کی نشتر ہسپتال کے آؤڈڈور آپریشن تھیٹر سمیت دے گئے دپارٹمنٹ میں کام بند ہونے سے دو دراز سے آئے مریضوں کو علاج و موالجہ کی سہولت نہ مل سکی پی پی کے مریض علیل ہو رہے ہیں پنجاب کے مریض علیل ہو رہے ہیں لیکن حکومت کے کان پر جہوں تک نہیں رینگ رہی انہوں نے کوئی ہم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے ایم ٹی آئی کے کوئی بات کرنے کی ہم سے کوشش نہیں کی ہم ہمارا مطالبہ سیدھا ہے ہم ایم ٹی آئی کی آخری حد تک ایم ٹی آئی کی خلاف لڑیں گے جب تک حکومت ڈیالوگ پہ نہیں ہے گی اس وقت تک ڈیفنیٹ کوئی مذاکرات کا سلسلہ نہیں ہوگا کیونکہ ڈیالوگ مذاکرات حکومت کی جانب سے ہونے ہیں احتجاجی ڈاکٹرز نے ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف شدید نعرے بازی کی پی ایم اے وائی ڈی اے اور پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسییشن کا کہنا تھا کہ حکومت نے مطالبات نہ مانے تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے حکومت ہماری بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے وہ ان غریب عوام اور ان مزدور عوام کا معاشی قتل کرنا چاہی ہے جب تک حکومت ڈینس راپس نہیں لیتی ہم تب تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے گرینڈ ہیلتھ آلائنس پنجاب کے رہنماوں نے کہا کہ اگر ایم ٹی آئی ایکٹ کو اسمبلی سے ملزور کرانے کی کوشش کی گئی تو حسبتالوں میں انڈور سربسز بھی موطل کر دیں گے احتجاج میں وائی ڈی اے پی ایم اے اور پیرامیڈکس تنظیموں کے اہتدار شریک ہوئے کیامرامین مجاہد سلطان کے ساتھ بلال نیازی ملتان ایم ٹی آئی ایکٹ خلاق ملتان نے دشتر ہسپتال میں ڈاکٹرز کا احتجاج تیسے روز بھی جاری ہے آؤٹڈورز میں کام بند کر دیا گیا ہے احتجاج داکٹرز نے دھمکیا دی ہیں کہ اگر یہ قانون پاس کرانے کی کوشش کی گئی تو انڈور میں بھی علاج مواجہ کی سہولت کو بند کر دیا جائے گا ایم ٹی آئی ایکٹ خلاق ملتان میں ڈاکٹرز کا احتجاج تیسے روز بھی داخل ہو چکا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نوائندگان وقار گھومن بلال نیازی اور علی ریاض نے سب سے پہلے رخ کریں گے بلال نیازی کا جی بلال اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ نشتر ہسپتال میں آؤڈور وارڈ ون ہے علاج کے سہولیات نہیں میسر آ رہی مریضوں کو کیا صورتحال بن پڑی ہے اس وقت ہسپتال میں یہ صورتحال ہے جہاں پر ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاق ملتان میں نشتر ہسپتال میں ڈاکٹرز کا احتجاج تیسے روز بھی جاری ہے آؤڈورز میں کام بند کر دیا گیا ہے جی بلال نیازی کہیے گا کام بند پڑا ہے تحال مریضوں کا کیا کہنا ہے کیا صورتحال اسپتال میں سوال سوال سے اگر ہم بات کریں تو آج تیسرا روزہ ہوتی روز میں اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں تقریباً پندرہ ہزار سے زیج مریض زیج مریض جن کے علاج ہونا تھا نشتر ہسپتال کی آؤڈور وارڈ میں ان کا نہیں ہو سکا روزانہ ساز سے آٹھ ہزار مریض آتی ہیں جو کہ مختلف ڈپارٹنز میں جن میں سرجری وارڈ ہے اوڈور وارڈ میں جو قائم ہے اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن کے اس کے ساتھ آبا جو دیگر پیشنٹ آتے ہیں ان کا ہے لیکن جو صبح آٹھ بجے سے لے کا دو بجے تک اوڈور جائی رہتا ہے لیکن اتجاہ جو ہرطال کے بیس وہ نہیں ہو سکا ہو پا رہا اگر ہم اس کی ریزن کی بات کریں تو جو ریزن وہی ہیں جو گرینڈ ہیلائنس کی جانب سے اس سوال سے کہا گیا تھا کہ جو ایمٹی ای آڈینس کے اطلاع کیا گیا یا ایمٹی ای ایکٹ جو کے سمبلی کے ذریعے پاس ہونے جا رہا ہے اس کو جب تک واپس نہیں لیا جائے گا اس وقت تک ان اتجاہ جو ہرطالوں کا سلسلہ جائے رکھا جائے گا آج صبح آٹھ بجے سے ملتان نشتہ ہسپٹل اوڈور وارڈ میں ہرطال کا آغاز ہوا ہے اتجاہ بھی گیا گیا اور ڈاکٹرز پر ایمیڈک سراف نرسز نے مل کر حکومت کے خلاب منارہ بازی کی اور یہ مطالبہ کیا کہ جو اس سوال سے ایمٹی ای آڈینس کا اطلاع کیا گیا اس کو فوج طور پر واپس لے جائے ہم آج صرف گرینڈ ہیلت علائنس اور اس کے علاوہ ڈاکٹرز تنظیم میں پیرامیڈک سراف تنظیم میں موجود ہیں ہم اس سے جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ کب تک جائے لے گا اور جو آج سال سے آٹھ ازار مریضوں کا علاج نہیں ہو سکا اس کا ذمہ دارگ ہونے ہیں اس سے بتائی کہ آج بھی علاج نہیں ہو سکا کال بھی علاج نہیں ہو سکا پرسو بھی نہیں ہو سکا انتظامیہ نے کوئی مذاکرات کیے کچھ بات ہوئی یہ مسئلہ آخر کب ہوگا اور جو مطالبات ہیں کہ جو ایمٹی ای ایکٹ ہے وہ کہتے ہیں ری فارمز بیل ہے تو اس کے علاوہ سے کیا گیا پچھلے تین دن سے ملدان میں گرینڈ ہیلت علیہ اس پنجاب کی کالز پر ہم نے بچھلے چھ مہینے میں ہر جمہوری طریقہ اختیار کیا بلیک ریبن سے لے کر روزانہ کی بناظرمہ پریس ریلیز دیں ہم نے سوشل میڈیا ٹاکس کی لیکن گورنمنٹ اس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے ہم نے گورنرہ اس کے سامنے دھرنا بھی دیا لیکن اس گورنمنٹ کو غریب مریضوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اب یہ مکمل ذمہ داری حکومت وقت پر آتی ہے یہ ایروگنٹ حکومت تحریک طالبان کے ساتھ بیٹھنے کو تو تیار ہے مودی کے ساتھ بیٹھنے کو تو تیار ہے لیکن ڈاکٹروں کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے اور جو ڈاکٹر بھی تجاج پہ ہیں پیرامیڈس کا بھی کافی رول ہے ہم ان سے بھی بات کریں گے پیرامیڈس کافی ایکٹیف ہے ہم نے دیکھا ہے تجاج میں تو کیا لگتا ہے آپ کو جو انتقامی کاروائیوں کے لیے دھمکیاں دے رہی ہیں لیکن ہم کسی اس طرح کی دھمکیوں سے ڈنے والے نہیں ہیں ہم انتظامیوں کے کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کرنا ہے ہمارے لیے کریں لیکن یہ ایکٹ جب تک واپس نہیں ہوتا ہم اس وقت تک یہ سٹرائک کال آف نہیں کریں گے جب تک ایکٹ واپس نہیں ہوگا سٹرائک کال آف نہیں کیا جائے گا اچھا آپ بتائے گا پیرامیڈس سٹرائک کے صدر ہیں کیا کہیں گے سوالے سے یہ جو سسلہ جاری ہے تو پیرامیڈس کو کیا خدشات ہیں گا دیکھیں پیرامیڈس اس کے اپنے کوئی خدشات نہیں ہے یہ ہم جو کچھ بھی کریں یہ ان مریضوں کے لیے کر رہے ہیں جو روزانہ آگر زلیل ہو رہے ہیں پیرامیڈس کا کیا ہے ان کو تو یہ کوئی نہ کی نوکری دے دیں گے لیکن جو مریض روزانہ سفر کر کے زلیل ہوتے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں خیبر پکتونخواہ میں دیکھ لیں آپ وہاں جو بھی مریض ہے سیرس مریض ملتان میں ریفر کرتے ہیں دیگر صبحوں سے بھی یہاں پہ آتے ہیں اور نشتہ اسپرل میں پنجاب سے نہیں جو کے پی کے اور بلچستان سے بھی مریض آتے ہیں جن کا جہاں پہ علاج کیا جاتے ہیں لیکن اوڈو آوارڈ بند ہے اس کوئی سے ڈاکٹرز وائیڈیے کافی سوالے سے گرینڈ ہیٹ آلائنس میں شامل ہے اور اس سوال سے پہلے بھی جب ایمٹی آئی آرڈینس کا اور ایمٹی آئی ایکٹ کی بازگاشت ہوئی تو وائیڈی نے اس پر اتجاج کیا تو ہمارے صرف وائیڈیے بنجاب کے وائیس پیزیڈن موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ اب کیا حکمت دملی ہوگی اور اس کا جو کمیازہ ہے کس کو بھکتنا بڑے گا رکھ سے بتائے گا آہاں مریض کہتا ہے کہ میرا کیا قصور ہے حکمت کہتی ہے ایمٹی آئی ایکٹ کے خلاف ملتان کے چڑن کامپلیکس میں تیسے دوست بھی ہرٹال جاری ہے اور اتجاج بھی جاری ہے ڈاکٹر تنظیموں کے جائم سے آؤٹڈور وارڈ آپریشن ٹیٹر اور دیگر وارڈ بند کر دیے گئے ہیں علی ریاض سے وزید افصالات لیں گے علی اپڈیٹ کیجئے گا مجاب کی طرح ملتان بھر کے بھی اسپادال میں جو ینگ ڈاکٹر اسوسییشن دیگر تنظیم ہے ان کی جانب سے جو احتجاج ہے وہ جاری ہے بسیم موجود ہیں ملتان کے چڑن کامپلیکس میں اور یہاں پر بھی آسوبر سے جو آؤٹڈور مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور یہ پیغام دیا جارہ ہے کہ جو ایمٹی آئیکٹ ہے وہ مکمل طور پر اس کی خلاف ورزی کی جاری ہے اور اس کو کسی بھی صورت میں منظوم نہیں کیا جائے گا آج تیسرا روز ہے یہ احتجاج جو ہے آپ کا اگلا حاصل میں آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں یہ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹوٹ ایکٹ ہے یہ ایک کالا قانون ہے ایک فلاڈ قانون پشاور کے بی کے میں یہ فلاب ہوا ہے اب اسی فلاب قانون کو یہ پنجاب میں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے ہاؤسپیٹل میں یہ ہوگا کہ یہ ساری جو پرائیوٹائز ہو جائے گی ٹھیکی داری سسٹم شروع ہو جائے گا جو اب پرچی آپ کو فری میں مل رہی ہے بعد میں دو سو کی تین سو کی پانچ سو کی پچی ملے گی ہمارا جو ہرتال ہے ہرتال چل رہی ہے اس میں ہم نے صرف الیکٹیو سرویسز بند کی ہیں اوپی ڈی ہم نے بند کیا ہے پیتھالوجی بند کی ہے ریڈیالوجی بند کی ہے لیکن ایمرجنسی سرویسز ابھی بھی چل رہی ہیں اور یہ ہمارا تیسرا روز ہے سٹرائک کا اگر ہماری سٹرائک پر انہوں نے کان نہ دھرے ہماری بات نہ سنی تو ہم کسی بھی رائیڈ کتم کی طرف جا سکتے ہیں اگر ان کے احتجاج اور ان کے ہرتال پر کان نہیں دھرے گئے ان کے مطالقات نہیں مانے گئے تو ڈاکٹرز کی جانب سے یہ جو اندیہ دے دیا گیا ہے کہ آئندہ انوال دنوں میں ان کا احتجاج جو گائرہ کاروں مزید وسیع کر دیا جائے گا لیکن آج جو چینر ہرتال میں جو انہوں نے ہرتال کی کال دی یہ صرف اوپی ڈیڈ میں دی گئے جبکہ جو مریض آنے والے ہیں ان کو امرجنسی میں شفٹ کیا جارہا ان کے علاج بھی ساست کیے جارہے ہیں اور ان کا احتجاج ہے آندہ انوال دنوں میں اسی طرح جاری رہے گا اگر یہ ایم آئی ٹی ایک کو جو ہے منصوب نہیں کیا گیا احتجاج جاری رہے گا علی ریاض بہت شکریہ اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایک مرتبہ پھر رخ کریں گے بلال نیازی کے ساتھ جن کے ساتھ موجود ہیں وائی ڈی اے پنجاب کے وائز پریزیڈنٹ جی بلال اپ ڈیٹ کیجئے اگر ہم گرینڈ ہیلٹ ایلائنس کی بات کریں اس میں بات کریں تو وائی ڈی اے پنجاب اور جی کے تصویموں نے مل کر گرینڈ ہیلٹ ایلائنس کو بنایا جس میں پی اے میں بھی شامل ہوئی پیر میڈکس بھی شامل ہوئی اور وائی ڈی اے بھی تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ جانتے ہیں وائی ڈی اے پنجاب کے وائز پریزیڈنٹ ہے کہ اس کے حوالے سے اب مزید کیا ہونے جا رہا ہے اور وائی ڈی اے اور حکومت کے درمیان کیا اس محاملے پر کوئی مزاکرات ہو سکتے ہیں رکھ سے پتہیے گا پنجاب لیول کو آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا کہیں گے کیا ہونے جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب بھارے میں اس کا ہسپیٹل باندے ہیں رہیم جاہ کھانے ہیں چاہے وہ بھاول پر ہے ڈی جی کھانے ہیں ملتان ہے تو عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی نچکاری ہے مریض کہتے ہیں لاز نہیں ہوتا حکومت کسی ریفارم ہے تو کیا ہونے جاہے اس کا حکومت یہ اگر حکومت ہوش کے ناکھوں نہیں لے گی تو سسٹم مزید تباہی کی طرف جائے گا ابھی ہم آؤٹڈور باند کر رہے ہیں اگر ہم حکومت ہماری بات نہیں مانتی اگر اس آرڈیننس کو واپس نہیں لیتے ظاہری بات ہے ہمیں لاعمل بسی کرنا پڑے گا ابھی ہم آؤٹڈور اور آپریشن تیٹر باند کر رہے ہیں پھر یقینا ہمیں انڈور بھی باند کرنا پڑیں گے لیکن اس آرڈیننس کے اوپر پورے پنجاب کے اندر ساری جماعتیں متحد ہیں اگر یہ آرڈیننس واپس نہ ہوا تو انشاءاللہ ہم مزید اپنا دائرہ کار وسیع کرنے گا مکمل حکمت عملی ہے کہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا حکومت کو واضح پہ گا بالکل کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جب تک جی آرڈیننس واپس نہیں ہوتا ہم تب تک اتجاج کرتے رہیں گے پہلے مذاقرات کی کوشش ہوئی تھی کیا آپ کوشش کی جا رہی ہیں حکومت ہمیشہ اس کا یہ پلندہ ہوتا ہے کہ بھی وہ دو کسے ہمیں مذاقرات کے لئے بلاتی ہے مذاقرات کرتے بھی ہیں لیکن بعد بھی ان مذاقرات سے مکر جاتے ہیں میڈم یاسمین راشد جو ہے نا وہ علالہ رانہ آکے میڈیا پر کہتی ہیں کہ ہمارے ان گرینڈ ہیلت علائنس کے ساتھ مذاقرات ہو چکی ہیں لیکن وہ پیپر لیک ہے نا جو گرینڈ ہیلت علائنس نے آپ کو ریفارمز بنا کر دی تھی وہ ریفارمز کی طرح ہیں وہ مذاقرات جو تیپ پہتے وہ کی طرح ہیں آپ اس مذاقرات سے یہ تیہ ہوا تھا کہ آپ ان ریفارمز کو جو ہم نے بنا کے دی ہیں آپ ان کو ایک کا حصہ بنائیں گے انہوں نے ان ریفارمز کو ایک کا حصہ نہیں بنایا ان کو لگا کہ یہ ایکٹ جس صورت میں وہ لے کے آ رہے ہیں ان کا اجنڈہ تھا کہ ہم اس کی آرڈ نجکاری کریں گے اس ریفارمز کے ساتھ وہ نجکاری نہیں کر سکتے ان ہستالوں سے وہ ریمنی جنریٹ نہیں کر سکتے اس لئے انہوں نے آرڈنیس کے پیچھے چھپنے کی سازج کی آرڈنیس ہمارے اوپر لگا دیا ہم انشاءاللہ جیسے ایکٹ بھاگا تھا ہم انشاءاللہ اس آرڈنیس کو بھی بگائیں گے مستان نشطر میں یہ صورتحال ہے مستان نشطر میں یہ صورتحال اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کو آرڈنیس واپس نہیں لیا جاتا حرطال جیسے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اپر دوائی نہ ملی تو میرے بچے کو دورے آ کے وہ تو موت کی شکار ہو جائے گا لیکن حکومت کیا کر رہی ہے ہمارے لئے مران خان یہ جو وہ بنا رہا ہے وہ خود پیسے بھیجے پھر ہماری علاج کے لئے ہم کرائے پر رہتے ہیں اس کے بچے کو دورے پڑتے ہیں لیکن آج بھی اس کا علاج نہیں ہوا بزرگ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آپ نے کونسی دوائی لینی ہے یہاں خودوں کا مریض ہوں شکر کا مریض ہوں اور جہاں پر آپ کے لئے وہ پرچی لی رہے تھے لیکن دوائیاں نہیں ملتی ساری دوائیاں باہر سے ہمیں رکمانے والا بھی کوئی نہیں ہے آپ کہاں سے آئی ہیں سہے جانے کھونٹوا ہے ہم شکرد مریض ہیں بہت شکریہ وقار گھومن آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مریض جو ہیں خار ہو رہے ہیں جبکہ گرینڈ ہیلت آلائنس کی جانب سے کہا جا رہا ہے جنہیں علاج کی سہولت میسر نہیں ہے کیونکہ آؤٹڈور بند کر دیا گیا ہے آپریشن تھیٹر بھی بند ہے آپریشن نہیں ہو رہا کسی قسم کا سیریس مریض ہیں وہ بھی واپس لوٹ رہے ہیں یہ صورتحال ہے سرکار یا ستالوں میں جہاں پر ہرطار جاری ہے گرینڈ ہیلت آلائنس کی پیرامیڈکل سٹاف بھی جس میں شریک ہے اور کسی قسم کا علاج نہیں میسر آ رہا مریضوں کو بہت شکریہ وقار گھومن بلال نیازی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رحیم بیارکان سے خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ایمٹی آئیک کے خلاف سجاج پر ینگ ڈاکٹرز نے آؤٹڈور میں کام بند کر دیا ہے آؤٹڈور بند ہونے سے سیکھڑوں مریض اپنا علاج کرانے سے محروم ہو گئے دودھ راست سے آنے والی مریض مسیحہ کو تلاش کرتے رہے تفصیلات جانے گی آسم صدیق سے شیخزیت ہاسپیٹر میں ینگ ڈاکٹرز کی ہرطال جاری ہے آج آؤٹڈور میں مکمل طور پر کام بند کر دیا گیا ہے ینگ ڈاکٹرز نے اور گرینڈ ہیلتھ آلائنسز کے تحت یہ ہرطال کی جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ ایمٹی آئیکٹ کو نام منظور کیا جارہا ہے ایمٹی آئیکٹ کو جو ملازمین ہیں جتنے بھی ملازمین ہاسپیٹرز کے جس میں ینگ ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور نسیز ہیں ان کے خلاف ان کو قرار دیا جارہا ہے کہ ان کا احتصال کیا جارہا ہے ان کا مطالبہ ہے جب تک ایمٹی آئیکٹ کو واپس نہیں لیا جا سکتا اس وقت ہرطال رہی گی ابتدائی طور پر انہوں نے آؤٹڈور کو مکمل طور پر بند کر دیا اور یونگ ڈاکٹرز یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ایمٹی آئیکٹ کو واپس نہ لیا گیا تو اس ایمٹی آئیکٹ کے خلاف مکمل طور پر کام بھی بند کر دیں چاہے گا مگر شیخزید ہاؤسپیٹل میں آؤٹڈور جائے وہ اس کو مکمل طور پر بند کر دیا یونگ ڈاکٹرز یہاں پر نہیں آ رہے کوئی مریض یہاں پر چیک نہیں ہو رہے مریضوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے آپ یہاں پر چیک اپ کرانے کے لیے آئے ہیں کس نے چیک کیا آپ کو سر صحیح نہیں رہا تھے دکٹرز ہائی لیوال جاستے ہیں انہیں تے اسی کو نہیں چک کر رہے ہیں انہیں دوروں آیا کوئی دوائی نہیں دے رہا کی کہہ رہے ہیں نیجی کہنے دینے کہ ہرٹال ہے ہرٹال ہے ہرٹال ہے مریضوں کو بہت زیادہ مشکلات آپ کو بھی کوئی چیک کیا کسی نے کسی نے چیک نہیں کیا کل بھی سارا دن تکے کھا کے واپس چلے گئے ہیں آج بھی ہونوے آئے ہیں دو کھنٹے چلائیے کہ انہیں میڈی آرے آئے ہیں دو کھنٹے چلائیے اس تو بعد نہیں چلائی پر جی بند کر دیتی میڈی آرے ہیں مریض دور دور سے آرہے ہیں بہت دور سے آرہے ہیں مگر یہاں پر ہرٹال کی وجہ سے انتہائی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ مسیحہ ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس اپنے لاج کے لیے آرہے ہیں جب مسیحہ ہرٹال پر ہوں گے تو ان کا لاج کون کرے گا بڑی بہت بڑی تعداد میں یہاں پر مریض بڑی دور سے اورڈور میں آتے ہیں اور تقریبا ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر آکے اپنا چیک اپ کراتے ہیں مختلف وارڈز میں مگر ہرٹال ہونے کی وجہ سے مریض اپنا علاج نہیں کرا پا رہے اپنا چیک اپ نہیں کرا پا رہے چیک اپ نہیں کروا سکتے بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ادھر لودھرہ کے نواحی علاقے سوچک میں وزیراعظم آسنگ سکیم کی افتتاحی تقریب جاری ہے آپ کا براہ راست لے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قبل اترام لیڈر جانگیر تارین صاحب ہمارے مہمان اور سبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید صاحب سبائی وزیر چودی محمد زوار صاحب اور سٹیج پر بیٹھے تمام عزدین اور تمام اہلیان لودھرہ خواتین و حضرات السلام علیکم آج یہ سب کچھ ہمارے لیڈر جانگیر خان تارین کی محنت سے اور قاوے سے آج یہ غالباً یہ شاید تیسرا تیسری ہاؤزنگ سکیم ہے جس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے یہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترین صاحب اور ہماری ٹیم جو ہے وہ کس طرح آئے دن اس محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ اس چھوٹے سے زلے کو جو ہے کس طرح ہم ترقی کی راہ پر گامزان کریں اور ہمارے جو یہاں غربت ہے اور یہاں پر جس طرح لوگوں کے حالات ہیں اور ان کی جو مسائل ہیں گھروں کے جس طرح ہم ہم کاوش کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت جل یہ آج غیر آباد علاقہ لگ رہا ہے انشاءاللہ آپ جل دیکھیں گے یہاں گھروں کی اور ہمارے غریب سیاسی رہنماں حکومت کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ہم سب ملکے لودھرہ کو پاکستان کا سب سے زیادہ اچھا زلہ بنائیں لودھرہ میں کرپشن کا خاتمہ کرنا میرا اب ایک اولین منصوبہ ہے اس میں ہمارے سیاسی رہنماں تمام لوگ ان کا ایک اہم رول ہے کہ کوئی غلط سفارش نہیں کسی کرنی چاہیے جہاں پہ ایسا مسئلے میں کوئی پھنس جائے اس کی صفائی بھی پیش نہیں کرنی چاہیے اور ایڈمنسٹیشن کا کام ہے کہ اپنے افسروں کو سیدھا کریں جو اچھے افسر ہیں ان کو اب آگے کریں ان کی حوصلی وارڈ کے جو سٹاف ہیں ان کی جو ہے وہ کینسل کر دی گئے ہیں تمام طرح احتیاطی تدابیر جو ہے اپنائی جا رہی ہے اور مظفرگڑ میں ان کی جانب سے ایک اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مظفرگڑ میں ابھی تک کسی بھی جگہ سے جو ہے وہ ڈینگی کا لاروہ برامت نہیں ہوا دوسری جانب محکمہ صحت کی ٹیمیں بھی متحرک نظر آتی ہیں محکمہ صحت کی سی ای او کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میڈیکل سٹاف کو تمام طرح ہدایت جاری کر دی گئے ہیں کہ ڈینگی کو کاؤنٹر کرنے کے لئے خواتر خواہ جو ہے وہ انتظامات کیے جائیں دیگر علاقوں کی طرح زلہ بہاول نگر میں بھی ڈینگی کے وار جاری ہیں ڈینگی کے دو نئے بریز جسی ہسپتال بھی داخل کر دی گئے ہیں اسی حوالے سے تفصیلہ جانیں گے قاسم علی شیخ سے جی قاسم اپڈیٹ کی جائے گا جب بالکل زلہ بہاول نگر میں ڈینگی کے وار مسلسل جاری ہیں اور مزید دو ڈینگی کے مریض جسی ہسپتال بہاول نگر لائے گئے ہیں جنہیں ڈینگی وارڈ میں داخل کر دی گئے ہیں دونوں مریضوں میں جو ویرس کی بقاعدہ تصدیق جو ہے وہ بھی ہو چکے پہلا مریض جو محمد ممتاز ہے جس کی مر سولہ سال بتا جاتی ہے اور یہ جو بہاول نگر میں ڈینگی کے لائے گئے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ زلہ بہاول نگر میں ڈینگی کے مریض اور اب تک جو ہے وہ انیس سے زائد جو ہے وہ ڈینگی کے مریض بتائے جا سکتے ہیں جو سال سمیت بہاول نگر کے مختلف جو ہے وہ ہسپتالوں میں زیر علاج ہے دوسری طرح جا کر ہم بات کریں زلہ انتظامیہ کی تو زلہ انتظامیہ جو وہ ڈینگی کے خاتمے اور تدارک کے لیے کوشش ہیں کرتی نظر آتی ہے لیکن اس کے خاتر خواہ جو نتائج ابھی تک سامنے نہیں آرہے اور ڈینگی کے جو وار ہیں وہ بہاول نگر میں شہد عباس سے خبر شامل کریں گے جہاں پر سیکرٹری ایم پی ڈی ڈی سائیما سائید اور ڈی سی آمر کھٹے کی زیر صدارت ڈینگی مہم کا جائزہ ازراس ہوا سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر منور عباس اور فوکل پرسن ڈاکٹر اتاو رحمان کی بریفنگ اسیسٹری کمیشنر سی ایو میونسپل کمیٹی نائب تحصیل دار سیکرٹری لائف سٹاک زراعت افسران اور تمام محکموں کے آفیسز نے شرط کی ڈینگی سرگرمیوں میں مزید اضافہ کیا جائے مختلف محکموں کے ملازمین تو کام کے مطابق ریجنل ٹیکس آفیس ملتان میں سٹاف کی کمی کا سامنا ہے ایف بی آر نے اٹھاروی سکیل کے اسیسٹری آریکٹر اور اس کی پوسٹ کا بھی ٹرانسفر کر دیا مزید افسرات بار رہے ہیں اقوال سالی ایف بی آر نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق ریجنل ٹیکس آفیس ملتان سے اٹھاروی سکیل کی اسیسٹری آریکٹر آرڈٹ کی جو پوسٹ ہے اس کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اسلام آبادس کا ٹرانسفر کیا گیا ہے حکام کے مطابق اس ٹرانسفر سے اب یہ جو پوسٹ کی اس کے ریلیٹڈز حکام تھا یا تو وہ کسی مضافی سے مدار دے کر نمیتایا جائے گا یا اس کی وجہ سے اس کام خلل ضرور پڑے گا کیونکہ اگر یہ پوسٹ ہی نہیں ہو جو اس کے ریلیٹڈز کیا ہم اگر کوئی مطابق یہاں ریجنل ٹیکس آفیس ملتان میں پہلے ہی عملہ کم ہے ملازمین کم ہیں افتران کم ہیں اور اس کے بعد پھر اس طرح کی پوسٹ اہم پوسٹ کا اتبادلہ کر دینا یا یہاں سے یوں کہیے کہ ختم کر دینا وہ اس کام مزید خلل ڈالے گا اس نوٹیفکیشن میں جو ریجنل ٹیکس آفیس کراچی ہے وہاں سے بھی اسی پوسٹ کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے حکم کے مطابق اس ٹرانسفر کے بعد آپ کامیں خلل پڑ سکتا ہے کافی حد تک جہانیہ تحصیل ہیڈکوٹر ہسپتال میں عملے کی بڑی غفلہ سامنے آئی ہے تبی فضلہ مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کی بجائے ہسپتال کے اب پی فلاوتوں میں پھیک دیا جاننے لگا ہے اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں ماجید اسلام تحصیل جہانیہ کی سب سے بڑی سرکاری علاجگہ تحصیل ہیڈکوٹر ہسپتال جہاں پر لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے انہیں بیماریوں سے بچایا جاتا ہے یہی علاجگہ بیماریاں پھیلانے کا باعث بان رہی ہے یہاں پر جو تبی فضلہ ہے اس کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگایا جانا ہوتا ہے مگر انتظامیہ کی انتہائی بڑی گفلت سامنے آئی ہے کہ جو تبی فضلہ ہے اس کو ہسپتال کی بیک سارٹ پر گڑے کھود کر یہاں پر دبا دیا جاتا ہے یہاں پر جو خدرو جاری اگی ہوئی ہیں وہاں پر شاپروں میں جو تبی فضلہ اس کو بھر کر پھینک دیا جاتا ہے اور یہاں پر جو جلائی گئی تبی فضلہ ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو میڈیسن کے ریپر ہیں ٹیبلٹ کے وہ جلا دیے گئے ہیں جن میں گوڑیاں موجود ہیں جن کی جو اکسپائری ڈیٹ ہے وہ بھی ابھی نہیں گزری یہاں پر جو تحصیل ہسپتال کی انتظامیہ ہے انتہائی غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں اپنا علاج موالجہ کروانے کے لیے اور یہ جو تبی فضلہ ہے انتہائی مزر سہت ہے حکومتی حکامات بڑے ہی واضح ہیں اس پر کہ اس کو انتہائی مناسب طریقے سے عبادی سے دور لے جا کر طلف کیا جائے مگر یہاں پر الٹی ہی گنگا بے رہی ہے ہسپتال میں ہی گڑے کھوڑ کر طبی فضلے کو دبایا جا رہا ہے اور جو خدرو جاریاں ہیں ان میں ان کو پھینک دیا جاتا ہے جس کی جو جرہ سیم ہے وہ یہاں پر ہسپتال میں پھیل رہے ہیں اور یہاں پر جو آنے والے لوہہکین ہیں مریضوں کے ساتھ وہ بھی مریض بنتے جا رہے ہیں یہاں پر یہی مطالبہ ہے کہ یہ جو طبی فضلہ ہے ہسپتال میں مختلف جگہوں پر گھڑے کھوڑ کر دبا دیا گیا ہے اس کو یہاں سے نکالا جائے اور عبادی سے دور لجا کر اس کو طلف کیا جائے تاکہ جو حفظان صحت کے اصول ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے شہریوں کی جو صحت کی حفاظت ہے اس کو یقینی بنایا جائے ہیں یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کرے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر واحد ارشبت زیاء کی زیر صدارت پرائیس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر واحد ارشبت زیاء نے اجلاس میں سرکاری نرخنامے سے زائد قیمت وصول کرنے والے دکانداروں کے خلاف کاروائی کرنے کی ہدایت کی ہے جبکہ دکانداروں کو سرکاری نرخنام واضح مقام پر آویزہ کرنے کی بھی ہدایہ آچاری کی گئی ہیں مقرر کردان سرکاری نرخ پر دکاندار اشیاء خرونوش فروخت کرنے سے انکار کرے تو کانونی کاروائی کی جائے گی پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ نے کہا کہ مصنوعی مہنگائی کسی صورت نہیں ہونے دیں گے جماعت اسلامی یوت ونگ مزفرگر کا علی فروخت کی خراب صورتحال پر ٹیبی چوف پر اعتجاجی مظاہرات جاری ہے تفصیلات آمیر ڈوکر سے اعتجاجی مظاہرات کی جاری ہے ریلی بھی نکالی گئی ہے اور ظلہ انتظامیہ کی خلاف سیاستدانوں کے خلاف یہاں پر دیگر متعلقہ اداروں کے خلاف شدید نعرے بازی کی جاری ہے احمد جمال ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی کے ساپکا کونسلر ہیں جمال بھئی بتائے گا آج جماعت اسلامی نے یہاں پر ریلی نکالی ہے بسیکلی مقصد یہ ہے بسیکلی مقصد یہ ہے کہ اس منڈی روڈ کا بہت برا حال ہے جگہ جگہ گڑے پڑے ہوئے ہیں اور سیوری سسٹم اتنی خراب ہے کہ ڈینگی کا خطر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ منڈی روڈ جلد سے جلد وہ تعمیر کیا جائے کیونکہ روزگار کا بھی یہ در ڈیسرب ہے کیونکہ پہلے علی پور روڈ سے جتنی بھی ٹریفک آتی تھی وہ اسی روڈ سے جاتی تھی اب علی پور سے بھی ٹریفک نہیں جاتی دکانیں جتنے بھی ہم ملاقاتے ہوئے ہیں دکاندار پریشان ہیں لوگ پریشان ہیں سیوریج کے سسٹم بہت خراب ہے آپ کا مطالبہ کیا ہے بسیکلی کیا جماعت اسلامی کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو جلد سے جلد وہ روڈ تعمیر کیا جائے اور اس سے بڑھ کے کوئی مطالبہ نہیں ہے تاکہ یہاں سبزی منڈی ہے کسان بھی اپنی ریڈیاں وغیرہ لے کے آتے ہیں وہ بھی وہ نہیں پہنچ سکتے وقت پہ اور ان کے سبزی وغیرہ اور سب چیزیں وہ خراب ہو جاتی ہیں جب لکل جماعت اسلامی کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ علیپور مظفر کو اور روڈ کو جو ہے وہ تعمیر کیا جائے اور روڈ کی حالت ازار جو بہتر کی جائے جی 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 گیا اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہاولپور میں ہونے والی سولستان شریف ریلی کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی بنا دی گئی ہے کمیٹی کمیشنر بہاولپور نیر اقوال کی سربراہی میں کام کرے گی جس میں ڈیپٹک کمیشنر بہاولپور چولستان ڈیویلیمنٹ آتھولٹی کی مینجنگ ڈیریکٹر سمیت ریجنل مینجر ٹی ڈی سی پی بطورے میمبر شامل ہوں گے کمیٹی چولستان جی پریلی کے بہترین نکاس لیکڈامات کرے گی اور اس کے انٹرنیشنل سطح پر پذیر آئے بھی ممکن بنائے جائے گی آپ کو بتاتے چلیں کہ بہاولپور میں ہونے والی چولستان جی پریلی کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی بنا دی گئی ہے کمیٹی کمیشنر بہاولپور نیر اقوال کی سربراہی میں کام کرے گی جس میں ڈیپٹک کمیشنر بہاولپور چولستان ڈیویلسمنٹ آتھولٹی کی مینجنگ ڈاریکٹر سمیت ریجنل مینجر ٹی ڈی سی تی بطور میمبر شامل ہوں گے بہاولپور میں ہونے والی چولستان جی پریلی کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی بنا دی گئی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بہاولپور میں ہونے والی چولستان جی پریلی سے متعلق جہاں پر آلہ سطح کی کمیٹی بنا دی گئی ہے کمیٹی کمیشنر بہاولپور نیر اقوال کے سربراہی میں کام کرے گی ابھی آپ کو براہ راست لودرہ لیے چلیں گے جہاں پھر جہاں گیر خان ترین میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں میں آپ کو مشکور ہوں میاں صاحب یہ بہت بہترین ایک سکیم بنی ہوئی ہے اور لوگوں کو سب سے لیے کی اوپر پلات مل رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی لودرہ کے عوام کے لیے ایک اور سہولت سراہم ہو گئی ہے جی صاحب سر وہ ہماری ایک گزارش ہے آپ سے کہ حضیر اللہ صاحب کو ملٹان تشریف لائے ہیں جب آپ دوزار تیرہ میں آئے ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گراس پور نیبل پر صاحب کے کیا مفید ہے ہماری آپ سے ہمبر روپیسٹ ہے کہ وہ جو صحت کارڈ ملٹان کے صاحب وہ علاٹ ہو گئے ہیں جیپٹی کمیشنر صاحب کو کہیے کہ ہمیں ریجسٹر کریں ایک کمیٹی بنا کے ان کے ورکنگ جنرلیس کی لسٹ بنا کے ہمارے ہیلپ کارڈ دے ٹھیک ہو جائے گا اگر ملٹان میں ہو تو لوگرہ میں ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا لی سیو صاحب کو فوراً حکم دیجئے پریس کلپ کی جو جگہ ہے وہ سٹیٹ لینڈ ہے ایک وکیل قابض ہے نہیں ریجسٹر کریں کالون کے مطابق کالونی نہیں بن رہی ہماری ہوسیں کالونی نہیں بن رہی ہو جائے گا کہہ دوں گا آپ بتائیں اگر ایک باتیں بھی لی سر کی حساس سکیم میں وزیرا صاحب نے اعلان کیا صافیوہ کوٹا ہوگا اس کے بارے میں پوچھنا ہے آئی یا ختم ہو گیا آج صرف صافیوہ کی بات ہونی ہے ہم آگ کی بات یوں کر دو دیکھیں جی آپ کریں بات پنجاب میں ہاتھ رکھیوہ سکیم کا جو فرنڈ ہے وہ کم سے کم متجرہ جا رہی ہے وہ تو برداشت ہو رہا ہے لیکن ہمارے پر ہوسپیڈلز کے اندر بھی جو فرنڈ ہیں مطابق جلے جا رہے ہیں جس کے لئے دن ہمارے پر سنسونین مل رہی ہے دوسری عدویات ہیں ہمارے پر شورت کے جلے جا رہی ہیں میرے خیال ہے یہ درست نہیں ہے یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے صحت کا بجٹ پچھلے سال سے ہم نے اس میں کافی زیادہ اضافہ کیا ہے البتہ یہ جو پرٹیکولر کسی جگہ کی کوئی اس طرح کی شکایت ہے تو میں منسٹر ہیلتھ اور سیکٹی ہیلتھ سے پتا کر سکتا ہوں میرا نہیں خیال کہ کسی جگہ بھی پورے پنجاب کے اندر وافر جو ہے نا وہ عدویات کا کوٹہ ہر ہوسپیٹل کے اندر موجود ہے کسی خاص جگہ پہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو فوری طور پر میں ڈرست کریں گے اور وہاں اس طرح کی کوئی شوٹے جا اگر میڈیسن کی تو اس کو پورا کیا جائے گا دوسرا میں یہ مبارک بات دینا چاہتا ہوں لودران کے ان تمام الوٹیز جنہیں آج گھر الات ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس میں ترین صاحب کی کسر نفسی ہے یہ اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں ان کی بھرپور پوشش اور ان کے تعاون سے آج یہ مرالہ یہاں تک پہنچا ہے کہ ہم فیز ٹو میں قدم رکھ رہے ہیں پہلا جو مرالہ تھا اب اس کے اندرہ آئندہ دو تین ہفتوں کے اندر یہاں پر بھرپور طریقے سے یہ کام شروع ہو جائے گا کنسٹرکشن کا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں جو سکولوں اور ہسپٹل کے پلوٹس ہیں وہاں پر بھی ہم ان متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو کہہ رہے ہیں کہ سروے کر کے ان کی بیلڈنگز بھی یہاں پر شروع کریں اور یہ اب یہاں یہ سلسلہ رکنا نہیں ہے آئندہ انشاءاللہ ہر سیچڈے کو ہم کسی نہ کسی شہر کی اسی طرح سے بیلٹنگ کر رہے ہوگے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ سبسیڈائز ریٹس کے اوپر دے رہے ہیں یہ جو ٹو روم کا یہاں پر گھرم سولہ لاکھ کا دے رہے ہیں مارکٹ کے اندر اس کی پرائس کم از کم پچیس لاکھ رکا ہوگی اسی طرح ہم بیس ساڑھے بیس لاکھ کا جو پانچ پر لے کا گھر دے رہے ہیں وہ مارکٹ میں وہ تیس لاکھ کے قریب ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے یہاں کے لوگوں کے لیے اور انشاءاللہ وزیراعظم نے جو وعدہ قوم سے کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہ ہم رمضہ ہوں گا اس میں جیسے ہی وہ پوری طرح سے مکمل ہو جائے گا اور ہمیں تسلیح آئے ہوگی کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے اور وہاں پہ سٹاف آ جائے گا اس کے پاس انشاءاللہ جلدی ستا کرے گا اس نے پارٹی میں اسٹینیز گئی ہے جیسے اسٹینیز کے مانے اور آپ کے حوالے سے ایک تناہو تھا کل ایک بڑا اچھا ایک بیان سننے کے بے آیا ہے ان کی طرف سے کہ ہمارا جو بھی پسرات ہو وہ وائنڈ اپ ہو گیا حج سے جانے سے پہلے شاہ صاحب کی میری ملکات ہوئی تھی اور شاہ صاحب اور میں نے بہت زور سے بغلگیر ہوئے تھے اور ہم دونوں کے دل مکمل طور پر صاف ہیں اور ما شاء اللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان تحریک انساز کے لیے اور اس حکومت کے لیے ہم مل کے چل کے کام کریں گے اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے کل پہلے بات کر دی اور میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ ہمارے دل صاف ہیں ہماری ملکات ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اب کوئی ہم بسہ پیچھ میں نہیں آنا سر مولانا فضل رمان نے سر مولانا فضل رمان نے ڈیڈلین دے دی ہے دلنے کی کس حالے سے کیا کہے گی دیکھیں انہوں نے ڈیڈلین پہلے بھی دی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا فضل رمان جو ہیں ان کو صرف مسئلہ یہ ہے کہ اسمبلی سے وہ بہت عرصے کے بعد باہر ہے الیکشن ہار گئے ہیں عوام نے ان کو ریجیٹ کر دیا ان کے اپنے گھر کے عوام نے ان کو ریجیٹ کر دیا اب وہ کسی نے کسی بہانے سے اپنے مدرسے کے بچوں کو استعمال کر کے گھر نہ کرنا چاہتے ہیں میں اس کی بہت زور اسے مضمت کرتا ہوں پاکستان کا خیال کرنا چاہیے اپنی ذات کا خیال مولانا صاحب کو نہیں کرنا چاہیے اچھے سر پاکستان کے شعب پنجاب کی ایک بزر حضار آپ کو کہا ہے کہ پبلک انٹسٹ میں میرا اس میں بڑا میں آپ کو مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں مجھے اپنے عوام کے اجازت کی ضرورت میں محنت کرتا رہوں گا عوام کے لیے اور باقی آپ لوگ جو کہنا چاہتا ہے کہیں میں نہیں رکھوں گا پیپلز پارسی اور نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ نیپ کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے اور کل حمایت کا اعلان کیا ہے آدادی مارس کے فضل الرمارس کے میاں نواز شریف میں کیا آپ کی کوئی سٹیٹیجی ہے وہ کوئی کیسے فال جو درہ کے نواحی علاقے سو چک میں جہانگیر خان ترین اور وزیر حاسنگ میاں محمود الرحید وزیراعظم حاسنگ سکیم کے اپتتاق کے بعد میڈیا سے بفت کو کر رہے ہیں